پاکستان سے پاکستان کے ایف آس نے افغانستان میں بمباری کی ہے جانکاری مل رہی ہے افغانستان کے خوست میں پاکستان نے بمباری کی ہے پاکستانی سینہ نے رہائش علاقے کے ایک ہوتیل پر بمبرس آئے ہیں ہوتیل میں ٹی ٹی پی آتنکیوں کی موجودگی کا انپٹ تھا ایسی جانکاری مل رہی ہے کامس ٹو افغانستان آپ افغانستان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر ایر سٹریکس کی ہے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہونا ناممکنات میں سے ایک ہے یقیناً ٹی ٹی پی اور بلکہ تالیبان کی گامر جو ہے اس کی طرف سے بھی ٹینشن آنے میں دیر نہیں لگے گی یہ بات جو ہے یہ یقیناً کہیں نہ کہیں ٹینشن بڑھاتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور ٹینشن کام ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اور اب پاکستان کی خلاف بڑے حملے کی تیاری میں جھٹ چکا ہے کیونکہ پاکستان نے اپنی سب سے بڑی گلتی کر دی ہے پاکستان نے افغانستان میں گھوز کر ٹی ٹی پی کے کئی ٹھیکانوں پر بھاری ایر سٹریک کی نہ ہم سائے ہوگے صاحب حالات ٹھیک کر سکتے ہیں اور نہ یہ ملکہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں کہا کے حملے کرنے ہیں اور وہ ہم نے کیے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے دو سینئر آفیسرز جو ہیں ان کو شہید کیا گیا دیکھا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ انہی کو اٹھائے ہوئے ہیں افغانستان میں تقریب کاری کرتے ہوں انڈیا میں جا کرتے ہوں چائنہ میں کرتے ہوں ہم سائے وہ مالک گئی ہیں ہم افغانستان میں کرتے ہوں افغانستان کے طرف سے ہی ہمیں روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن ایک بہت بڑھا تجکہ پہنٹ ہے وزیرستان میں جو ہے وہ اٹیک کیا گیا اور وہاں پہ ہمارے جو فوجی تھے ہمارے جو لوگ تھے ان کی جانے گئیں اس کے بعد اب پاکستان نے ٹی ٹی پی کے پر اٹیک جہیں دوستو پاکستان میں کئی گاؤں پر جو ہے وہ تالیبان کا قبضہ ہو چکا ہے دوستو آپ کو بتا دے گولیواری کے بعد کئی بندھک جو ہے چار سینکوں کے جو ہے وہ انڈسپورٹ موت ہو گئی ہے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے دوستو کی افغانستان جو ہے وہ پاکستان پر اب جو ہے بھاری پڑھتا دیکھ رہا ہے اور سیل جو ہے بارڈر بھی جو ہے سیل ہو رہا ہے پاکستان سے جو ہے اب تالیبان کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے پاکستان جو ہے وہ ڈر رہا ہے آپ کو بتا دوستو آتنگواد کو پان لے اور پوچھنے والے پاکستان کو اب جو ہے تحریک اے تالیبان پاکستان نے کھلی چونوٹی دینا شروع کر دیا ہے افغانستان بارڈر پر جو ہے ٹی ٹی پی اور پاکستان کے سینکوں پر بھی سر گولیواری ہو رہی ہے ساتھ من کے اندر جو ہے بہت بڑا جو ہے دھماکہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جس کو پاکستان کے لوگ بولنے ہیں کہ یہ سب ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں جس تالیبان کو پاکستان نے پال پوسکر پڑا کیا وہی اب تالیبان اس کے لیے جو ہے گلے کی فاسی بنتا جا رہا ہے جس کو دیکھ کر پورے پاکستان کے لوگ حیران ہیں ان کو کیسے منیج کرنا ٹھیک ہے جی ہم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر دنیا کے اندر پاکستان کی جھگنسہ ہی ہو رہی ہے کیوں بھلا بکوز کہ ساری دنیا افغانستان سے اپنے جو ہے وہ ہاتھ جھاڑ کے نکل گئی ٹھیک ہے جی اور ہم آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب افغان طالبان کیا کہیں گے مجھے اگلے دن پتا چلا تھا i just learned it from somewhere very senior sources in پاکستان کہ افغان طالبان نے گرمیوں تک کا وقت مانگا ہے پاکستان سے کہ ہم ٹی ٹی بی کو disarm کریں گے گرمیوں تک یہ جو سمر ابھی آ رہی ہیں because normally یہ جو سیزن ہے یہ ان کی جنکشن کا سیزن ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم افغان طالبان کو ٹی ٹی بی کو disarm کریں گے دیکھیں یہ cousins ہیں افغان طالبان اور ٹی ٹی بی they are basically ideological cousins ہیں اور ان کو اس چیز کا پتا ہے کہ جب یہ جب یہ پاکستان کے حوالے سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو basically افغان طالبان کی مرضی کے بغیر نہیں کر رہے ہیں کہ so ان سے یہ expect کرنا کہ جناب وہ پاکستان کے لیے کیا کریں گے کیا نہیں basically they are they live in stoneage ٹھیک ہے اور اور وہ اسی رہنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو پاکستان نے قدم اٹھایا ہے میں آپ کو اس بات پر بڑی guarantee سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ ہمارا مزاق بنے بہت مزاق ہو گیا اب اس escalation ہو سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ escalation نہیں ہو سکتی سننے میں آیا ہے کہ افغان forces نے پاکستان کے جو خورم جو خورم tribal district ہے نورت وزیرستان میں اور ساؤھ وزیرستان میں جو لوگ وہاں بہت ساری tribal districts ہیں وہاں پہ shells مارے ہیں کہ اگر ٹی ٹی پی نہ رکا اگر ٹی ٹی پی نے اپنے attacks کو نہ رکا تو پاکستان کی طرف سے اسی طرح کی مزید attacks اور مزید کاروائیاں ہو سکتی ہیں اب یہ بات جو ہے یہ یقینا کہیں نہ کہیں ٹینشن بڑھاتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور ٹینشن کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اگر ایک بار پھر پاکستان کی طرف سے کسی اس قسم کی اس قسم کی strike کی گئی تو یقینا ٹی ٹی پی اور بلکہ طالبان جو ہے اس کی طرف سے بھی ٹینشن آنے میں دیر نہیں لگے گی تو وجہ یہ کہ افغان حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پوری دنیا میں امن کی علامت کا حلواتی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑا افسوس ہے کہ افغانستان کی جو حکومت کے اس وقت ہی کرتا ہے درتا ہے بلکہ مجھے تب بھی یاد ہے کہ ایک ارزائی تھا برحان الدین تھے یہ سارے ان کے لوگ اسلامباد میں مفصل سیکٹر میں رہتے تھے اور ہم نے ان کی جان کی حفاظت کی ان کو روٹی دی ان کو خوراک دی انسار مدینہ والا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ سلو کیا لیکن بدلے میں وہ اس بات سے باز نہیں آتے اور اس وقت صورت علیہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ خود کا شاملہ ہے وہ تقریباً سارے لوگ ہی خود کا شاملہ آبر بنے ہوئے تھے اس سے چوکی اڑ گئی اور چوکی کے جو چھت اڑ گئی اس کے نیچے جو ہمارے جو جمان تھے وہ شہید ہو گیا پھر ان کا پیچھا کیا گیا کنل صاحب جو ہیں اپنا اور کیپٹن ہمارے افسر آپ کو پتا ہے کہ بلکل ایسی ہے تو انہوں نے پیچھا کیا تو پھر یہ ہے کہ ان کو بھی شہادت کا درجہ پر فائز ہو گیا اور وہ تو خیر مارے ہی گئے وہ تو بد ذات تھے کی طرح کی حملہ کرتے تھے اب یہ ہے کہ اس کو کیا کیا جائے اصل سوال یہ ہے کہ اپنے طور پر آپ نے دیکھا کہ کبھی ہماری شگایت تو کوئی قاری نہیں سکا کہ ہم افغانستان میں تقریب کاری کرتے ہوں انڈیا میں جا کرتے ہوں چائنہ میں کرتے ہوں ہم صاحبوں مالک گئی ہیں ہم افغانستان میں کرتے ہوں افغانستان کے طرف سے ہی ہمیں روزانہ ہر دوسرے تیسے دن ایک بہت بڑھن تجکہ پہنچتا ہے اب کیا کیا جائے اس وقت حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے ساری اس وقت کنڈم کر رہی ہے اور ان کو اس پر افغان حکومت سے استجاج کے لیے بھی کہا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے سینٹ میں بھی ہو رہی ہے سبائی اسمبلیوں میں بھی ہو رہی ہے چاروں سبائی مزرائے اللہ اور گورنر اور صدر اور وزیراعظم سب نے اس پر اڑھا شدت سے اس کو کنڈم کیا لیکن اب آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ تجویز ہے میری کہ وزیراعظم پاکستان جو ہے تمام پارٹیوں کو کٹھا کر کے یہ آل پارٹی جو ہے نا وہ ایک میٹنگ کریں اس کو کانفرنس کا نام دے لیں جو بھی ہے اور پاکستان کو بچانے کے لیے اگر کسی جگہ کوئی اپنی انا بھی نیچے کرنی پڑتی ہے حالات کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہے تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک اس مسئلے میں ملک کو بچانے کے لیے یعنی اکٹھی ہونی چاہیے تاکہ یہ بھرپور آواز بھی آپ کوئی دنیا میں یہ جائے اور اس کا کوئی مستقل حال جو ہے نا وہ نکل سکے لیکن اس وقت تو صورت آلوڑی یہ جیبو غریب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ آتے کہاں میں ابھی آپ کو بتایا کہ دوزاد چھے سو چالی کلومیٹر فینس کے اوپر کیا کیا جائے ہم نے تو تھوڑ تھوڑے فرلان کے فاصلے سے بھی کم چوکیاں بنائی ہوئے ہیں وہاں بقیادہ طور پر ریلگیٹ بھی بنائے ہوئے ہم نے کہی جگہ وہاں ویزا سسٹم بھی موجود ہے ان کے کانوائے بھی گزرتے ہیں اور اولینی کے لوگوں تو آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں پہ ناوگر مزدار کی بات ہے کہ فغانستان کے جو شہری ہیں انہیں ہم نے بہت زیادہ ریاد دی ہوئی ہے تو بارڈر پر آپ کا ایک پاسپورٹ دکھائیں اور پشاور پھر کے چلے جہاں سمان خریدے اور بیٹنگ چلے جہاں اتنی ریاد کے باوجود کو سمجھ نہیں لگتی کہ فغانستان کے ساتھ ہمارا بہت ایک سیر لیکن پھر وہی بات ہے آپ نے جیسے پہلے کہا کہ ضروری نہیں کہ یہ جو ہے وہ تمام لوگوں میں سے چندی لوگ ایسے چندی خطرناک ناصر ہیں اور ان کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے بیک تاریخ یا تالیوان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی نے پاکستان کے خلاف کھولی جنگ چھیڑ دیا ہے آپ کو دوستو بتا دے افغانستان سے سٹے جو ہے وہ سبھی جو ہے بڑے بڑے گھر مارا ہے دھما کا بہت جدہ پاکستان کے دھما کا ہو رہا ہے جو دھما کا ہو رہی ہے اس کی جنکاری پاکستان کے لوگیں بتا رہے ہیں پاکستانیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سب ٹی 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 پی کا اس میں ہاتھ ہے اسی کا سب سے ہو رہا ہے جس کے بجے سے پاکستان کے خلاف جو ہے افغانستان کے لوگ بلکل کھولی پر جو ہے آ چکے ہیں آپ کو بتا دیں دوستوں کی پاکستان اور افغانستان کی یہ دو ہے دوستی نہیں ہے اب جو ہے یہ لوگ کتنا بھی بتا دیں کی مسلم ممالک جو ہے وہ پاکستان کا سپورٹ کرتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی کسی کا جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا ہے پاکستانی کیوال باتیں بناتے ہیں کہ مسلم مسلم بھائی ہوتے ہیں ہر جگہ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کی تالیبان جو ہے پاکستان بھاڑی پڑھتا نظر آ رہا ہے جس طریقے سے وہاں پہ گول باری ہو رہی ہے اور آنے والے چند سالوں کے اندر پاکستان کو جو ہیں نامو نیسان میٹانے کی چھمتہ رکھتا ہے تالیبان آپ دیکھ سکتے پاکستان کے لوگ بھی حیران ہو چکے ہیں کہ جس تالیبان کے لوگوں سے ہماری اچھی دوستی تھی لیکن وہی اتنا بڑی دشمنی بن چکی ہے ہے کیوں اتنا تو بھارت سے نہیں ڈر تھا جتنا اس سمجھ جو ہے تالیبان سے خطرہ پاکستان کو ہے یہ کام جو ہے بہت ہی بے خوبی سے کر رہے ہیں اور وہاں کے پاکستان کے فورن منیسٹر کا یہ بھی یہ بھی کہنا ہے کہ آخر میں یہ سب جو ہو رہا ہے وہ کسی بھی کوئی اور کر رہا ہے لیکن پاکستان کے لوگ ہم پر بلم لگا رہے ہیں اگر ہم پر بلم لگاتے رہیں گے اگر یہ نہیں سدھ رہیں گے تو ہم جو ہے اس پر بہت ہی بڑا اور کڑا جو ہے وہ قدم اٹھائیں گے جس سے پاکستان کو بہت ہی زیادہ جو ہے آپ کو بہت دوستو کی مہنگا پڑ سکتا ہے یہ یہ ہے تالیوان کے فورن منیسٹر کہنا ہے تالیوان کے پی ایم کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان ہم لوگوں پر بے فوجل کا جو ہے وہ تھپنی کوشش کر رہے ہیں لگام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کیے ہیں